میں نے ایک درست شادی کرنی تھی وہاں نہیں ہو سکی تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زندگی پر شادی نہیں کروں گا تمہارا نصیب پھرتے رہو کسی کا کیا نقصان ہوگا جناب تم جب شادی نہیں کرو گے تو کوئی انقلاب آجائے گا انبارے ہمارے بند سے بھی آنہیں کھل پڑے گی لگ کے کھاتے تو ہوت ساری زندگی میرا بھائی شیعہ کی تین سو بیس قسمیں ہیں سب کو تو ہم کافر نہیں کہہ سکتے نا موٹی بات یاد رکھو جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے جو صدیق کا منکر ہے وہ کافر ہے جو قرآن کو مکمل نہیں سمجھتا وہ کافر ہے اب خود دیکھ لو دائیں بھائیں تمہارے بات جو شیعہ رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے کہتے ہیں جی کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر مسائد نہیں ہیں وہ طریقہ میں شام کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو دعا تو کر سکتے ہو نا مسائد میں ہو تمہارا جذبہ جو ہے اس پر بھی اللہ آجا دے گی کہتے ہیں کہ لوگ جب جاتے ہیں آج کے بعد یا ہمارے کے بعد کہ اعرام کے کپڑوں کو دم دم سے دھوکے لے جاتے ہیں کفر کے لیے یہ نہ مسئلہ ہے نہ حکم ہے نہ کبھی حضور پاہ کی حضور پاہ نہیں ہے باقی پاہ درما کہتے ہیں کہ چونکہ دم دم میں بڑا برکت بڑا پاہ نہیں ہے اس سے تباہ رہا ہے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے لیکن ثابت نہیں ہے بالکل کفر کام نہیں آئے گا کام ایمان آئے گا اگر ایک آدمی ہندو ہے اس کو کعب شریف پر علاوہ ہمیں کفر دے گا دفن گاؤ تو پھر بھی سیدہ جہنم لے گا نہ علاوہ چھڑائے گا نہ حرکل نہیں چھڑائے گا چھڑائے گا اس کو حمل صالح ہم ادھر رہتا ہے بہرحال جو غلط کام ہے وہ غلط ہے جو لوگ اپنی شعبت ہاتھوں سے بٹھاتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن معاشر میں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ وہ بدبخت ہیں توبہ کرو اور بچو میری بٹھائی کی دکان ہے بٹھائی لے کے جاتے ہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں گیال بھی وہ جانے ان کا کام جانے تو ان دکان دار ہو اپنی چیز بیج رہے وہ گیال بھی کریں ہمارا کہتے ہو سکتے ہیں ایک خاتون حج کے لیے تیار تھی بھائی کے ساتھ چھ دن پہلے شہر انتقال کر کے وہ عدت بری کرے پھر اگر اللہ کبھی موقع دے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کریں ایک مطلق ہے وہ کہتے ہیں امام کی تقلید شرک ہے وہ خود تو امام کے بیشے روز نباد پڑھتے اور تقلید کیا ہوتی ہے تقلید انتباع کا نام ہے نا ہم پانچ دفعہ جو ایک امام کے بیشے کھڑے ہیں وہ نا کوئے جا ہم کھڑے رہے نباد ہوگی جب تک کہ اس کی انتباع نہ کریں نباد ہی نہیں ہوتی موسیقی